ابھی ابھی اسفد الدین اویسی نے کیا کہا پہلے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں مختار انساری کے موت پر اسفد الدین اویسی کا بھی ریاکشن آیا ہے آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ میں بھی وہ لوگ گئے تھے جس میں انہوں نے اس اپریہنشن کا اظہار کیا تھا اس فیملی نے کہ ان کو پریزن میں ہی مار دیا جائے گا کہ کوئی اندر آئے گا اور پھر سپریم کورٹ کو اتر پردیش کی سرکار نے یہ بتایا کہ ان کی افاظت کی جائے گی ان کی جان کی اور جب ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کو سلو پویزن دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے اور ان کے بڑے بھائی جو ایمپی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جیل سے ہسپتال کو لے کر گئے وہاں پر وہ کنسرن ڈاکٹرز نہیں تھے جو پویزن ان کو دیا گیا اور اس کے بعد ان کو فوراً ایک دن کے اندر یا دو دن کے اندر واپس جیل بھیجا دیا گیا جس سے ان کی موت واقعے میں ہوئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی ایک صحیح طریقے سے انڈیپنڈنٹ انکوائری ہو اور جو فیملی کہہ رہی ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے یہ دوسرا ایسا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنویکٹڈ پریزنر کو جوڈیشل کسٹیڈی میں ان کی موت ہوئی ہے ایک کو تو شوٹ آؤٹ ہوا اب یہاں پر سلو پویزن جو ان کی فیملی کہہ رہی ہے اس سے ان کی موت واقعے میں ہوئی ہے سر تو مطلب اس پہ جو پولٹکس ہو رہا ہے راجنیتی ہو رہا ہے اس پہ آپ کا کہہ کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ دیکھیں پولٹکس کا سوال نہیں ہے موسیقی